ابھی مجھے یہ بتائیے نا خان صاحب کہ اتنا ساری جو کانٹروورسی بقول آپ کے بھی اور ہم دیکھ پی رہے ہیں تو یہ تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے ہیں آپ کو کوئی خوف ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو شاید ان کا دیکھیں ان کی تو سیدھی سیدھی ان کا پلان واضح ہے پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ جو لنڈن پلان میں کہتا ہوں نواز شریف کو شوریٹی دلوائی گئی تھی کہ آپ ہم تحریک انصاف کو ختم کریں گے ایک سو پینٹالیس کیسز میرے پر کر دی ہیں سارے ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے پر کیسز کی ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں خوف پھلاتے ہیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لنڈن پلان تھا اس میں ہمیں کمزور کرنا تھا کیسز کرنے تھے ہمیں اجھا دنا تھا عدالتوں میں اور ان کے سارے کیسز اور ان کو پوری سٹیٹ مدد کر رہی ہے مریم کے جلسے دیکھیں پوری پروٹوکال مل رہا ہے ساری پنجاب گورنمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے کبھی تو کیر ٹیکر کو پورا استعمال کریں ان کو جتانے کے لیے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں کمزور کرنا ہے اور جب ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے اگر اکٹوبر تک ہوئے تو اکٹوبر میں الیکشن کروا دیں گے اگر نہ ہوئے انہوں نے آگے لے جانا الیکشن اور ہو سکتا ہے آپ کو ناہل بھی کرا دیں یہ بھی تو اندکارز لیول پلینگ فلیلد کیسے بننی ہے یہاں کیا ہے کہ نواز شریف کنوکٹڈ آدمی جو ابھی تک نہیں بتا سکا کہ ارب اور روپے کی پروپٹیز لینڈن میں کدھر سے آئیں اس کے اور اس کے بچوں کے وہ بچے بھی بھاگے ہوئے ہیں یہ بھی بھاگا ہوا ہے ان کا منشی بھی بھاگا ہوا تھا ان کی بھی ارب اور روپے کی پروپٹیز ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں ان کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے کہ جی عمران خان بتائے کہ وہ اس کو یہ یاد دہشت کرنی کیس ہیں اب فورن فنڈنگ کیس ہے وہ ختم ہو گئے کیس فورن فنڈنگ کیس ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے اس کے پر ہمیں انہوں نے کہا کے نائل ہو جائے گا اب رہ گیا توشہ خانہ توشہ خانہ کا کیس میں چاہتا ہوں اس کی اوپن ہیرنگوں پبلک کے سامنے ساری عوام کو پتا چلے کہ توشہ خانہ میں کس نے لیگلی کام کیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف عاصف زرداری اور مریم انہوں نے گاڑیوں چوری کیے توشہ خانہ سے سزا تو ان کو ہونی چاہیے فس خود گئے ہیں تو فنڈنگ کے اندر بھی یہ فسیں گے جس دن ان کی بتائیں کہ ان کی پارکٹی کی فنڈنگ کے در سے آئی ہے توشہ خانہ میں بھی فسیں گے یہ الیکشن کی جو بات کرتے ہیں کہ جی ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے کورپنٹ باربر یہ کہہ رہی ہے اس پر پیچھے کی کیا پوزشن ہے ایک ہی دن ہونا چاہیے یہ ہونے دے تجربہ بھی یہ دو الہدہ اسیمبلیاں ہیں ان کے الیکشن ہونے دے بیسے پرس ٹنگ پر ایوری تھی دیکھیں میں نے ماریا جب پہلے تو یہ رہ ہسٹری پہ آ جائیں جیسی جیسی انہوں نے ریجیم چینج کی جب ہمیں پتا چلا میں نے الیکشنز کال کر دیا کیوں کی ہے؟ کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں آپ لوگوں کے زمین خرید دیں پچیس پچیس کوڑ اپیاد دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اراؤنس کریں پبلک فیصلہ کر لیں کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہم آپوزشن میں چلے گئے جب ایکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی تو الیکشنز کال کریں جب ایکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے ہم نے جب ہمیں کہتے کہ آپ ہماری وجہ سے ایکانومی گر رہی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کوئی ایک ایک سٹرائک کال نہیں دی کہیں ہم نے ایکانومی کو نقصان نہیں پہنچا ہم نے تو جلسی کیا آپ کیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈی ریل ہو گیا اے میں پروگرام میں دوبارہ منتے کرنی پڑھیں دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا وہ پھر آکے ڈار صاحب نے پھر نراز کر دیا وہ منتے ہی چل رہے ہیں ابھی تک اس وقت ہی منتے چل رہے ہیں جو تیرے ہی کر کے دیکھیں میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے پٹرولیم پیٹرل کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی کیونکہ ہم نے ریشہ سے جا کے ڈیل کر لی تھی ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح ہندوستان کو چالیس فیصد ڈسکاؤن پر پیٹرل مل رہا ہے تیل مل رہا ہے ہم اس سے میں نے تین گھنٹے کی پریزنٹ پوٹن سے میٹنگ کی میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو آپ کی کانفرکٹ ہے یوکرین کے ساتھ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں ہمارا تو غربت بڑھ جائی گی اس نے اپنا منسٹر بھیجا پٹرولیم کا ہمارا شام کو میٹنگ ہوئی انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پٹرل ڈے گے ہم نے اس کے بیسز پر فریز کر دی کہ جیسی ہمیں سستہ تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے انہوں نے آکے امریکہ کے ڈر کے انہوں نے آکے اس کے پرسو اب ایک سال کے بعد کریں گے جی اب روس سے سستہ تیل لے رہے ہیں اور جب کہ تیل کی قیمت میچے آگئی ہے